رمضان المبارک کی آمد عوام پر مہنگائی کا ایک اور بوم گرا دیا گیا عدویات ساز کمپنیوں نے شگر کی عدویات میں اضافہ کیا ہے ان کی قیمتوں میں اور حکومت عدویات کی قیمتوں پر کابو پانے میں ناکام ہو چکی ہے شگر کی عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی عوام پر مہنگائی کا ایک اور بوم گرا دیا گیا ہے عدویات ساز کمپنیوں نے شگر کی عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے حکومت عدویات کی قیمتوں پر قابو پانے میں ناکام ہو چکی ہے رمضان المبارک قیامت کے ساتھ ہی جہاں دگر اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں وہیں عدویات کی قیمتوں میں بھی دس سے بیس فیصد تک اضافہ کر دیا گیا ہے شگر کی دوائی ڈانل ایم کی قیمت ایک سو بیس سے بڑھا کر ایک سو ستر کر دی گئی ہے اور گیٹرل فور کی قیمت تین سو بیس سے بڑھا کر تین سو چالیس کر دی گئی ہے دوائیاں بھی بجائے اشکے کہ رمضان کے موقع پر سستی ہو اور مہنگی ہوتی جا رہی ہیں ایک تو اویلیبیلیٹی کا ایشو ہے دوسرا مہنگی ہوتی جا رہی ہیں اور یہ وہ میڈیسنس ہیں جو بیسک ہیں شگر اور بلڈ پریشر کا میزوں کے لیے پہلے ان عدویات کو مارکیٹس میں نایاب کیا گیا جب بازار میں یہ عدویات ملنا بند ہو گئی تو انہیں بڑی ہوئی قیمت پر فراہم کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ انہیں جس قیمت پر عدویات ملیں گی وہ اسی قیمت پر فراکٹ کریں گے چند ماہ پہلے بھی کئی عدویات کی قیمتوں میں دس سے پچاس پیسد تک اضافہ کر دیا گیا تھا کیریوں کا کہنا ہے کہ حکومت عدویات کی قیمتوں پر قابو پانے میں ناکام ہو چکی ہے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ عدویات کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں کیمرامین ساجد سعید کے ساتھ میعاصف علی وقت نیوز لاہور رمضان المبارک قیامت پر عوام پر مہگائی کا ایک اور بوم گرا دیا گیا ہے عدویات ساس کمپنیا نے شگر کی عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے عوام کا یہ کہنا ہے کہ حکومت عوام کو بجائے کوئی ریلیف دینے کے اور قیمتوں میں کمی کرنے کے الٹا قیمتوں میں اضافہ کر رہی ہے اور عوام کو ریلیف دینے میں حکومت پوری طرح سے ناکام ہو چکی ہے رمضان المبارک قیامت کے ساتھ ہی شگر کی عدویات کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں تمام عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے رمضان المبارک ہے لیکن عوام پر مہگائی کا ایک اور بم گرا دیا گیا ہے پہلے اشیاء خورنوش اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں ہو شبہ اضافہ کیا گیا ہے لیکن عدویات میں بھی اب نہیں چھوڑا گیا عدویہ ساس کمپنیز نے بھی اپنی تیار کردہ عدویات میں اضافہ کر دیا حکومت عدویات کی قیمتوں پر قابو پانے میں ناکام نظر آتی ہے عوام شکوا کھنا ہے اور عوام کا ایک کہنا ہے کہ قیمتیں کنٹرول کرنا حکومت کا کام ہے حکومت کی ذمہ داری ہے لیکن حکومت اپنی یہ ذمہ داری پوری کرتی دکھائی نہیں دے رہی رمضان المبارک قیامت پر مہگائی کے ساتھ ساتھ لوگوں پر ایک اور بوز ڈالا گیا ہے ایک اور بم پھوڑا گیا ہے اور یہ بم عدویات کی شکل میں پھوڑا گیا ہے کیونکہ عدویہ ساتھ کمپنیز نے عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے اگر شوگر کے مرض کی بات کی جائے تو شوگر کے مرض کی عدویات کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے